چار سو چھالیس میں آکر شیعوں کی حکومت کو ختم کیا تو غرل بیگ سلجوکین سلجوک مسلمان ہوئے تھے محمود غزنمی کے دور سلجوک ان کے بڑے کا نام تھا تو ایک دفعہ محمود غزنمی نے سلجوک سے پوچھا اگر مجھے تیری مدد کی ضرورت ہو تو کتنے آدمی پیش کر سکتے تو اس نے ایک تیر دیا کہ یہ ایک تیر ہے میرا کسی کو یہ تیر بھیج کر میرے علاقے میں بھیج دے تو چند بھنٹوں میں ایک لاکھ ترواریں تیرا پیرا دینے کے لیے تیار تو یہ سلجوک کی نسل میں تھا تغرل تغرل بیک اللہ تعالی نے جب عرب زوال کا شکار ہو گئے اور حصوف کا شکار ہو گئے جیسے بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے پھر اور قوم کو جگہ ملتی ہے جیسے بڑھاپا ایک فرد پہ آتا ہے ایسے بڑھاپا قوم پہ آتا ہے قوم کا بڑھاپا جوانی میں نہیں لوڑ سکتا جیسے فرد کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوڑ سکتا قوم کا بڑھاپا جوانی کی طرف نہیں لوڑ سکتا کوئی علاج نہیں ہے نئی نسل کا آنا ہی علاج تو عرب دھل چکے تھے چھے سو سال بہت ہوتے ہیں حکومت کو اپنی صفات گم کر چکے تھے اب نئے خون کی ضرورت سے طغرل پہ ایک پہلا شخص تھا جس نے آگا اہل السنت والجماعت کو استقام پرشت شیعوں کی حکومت کو قدم کیا پغداد سے شام سے سارے لگوں سے صلاح الدین ایوبی نے اسماعیلی شیعہ کی حکومت کو قدم کیا مصر العازدن کا آخری خلیفہ تھا صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا پربردہ تھا اس کا دوست تھا اس کے دوست بھی تھا مچہ بھی تھا اس کے سامنے زیادہ لکھنے پڑنے کا شوق تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا اور اس کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا مصر کی مدد پر مدد کیلئے بھیجا تو وہاں اس نے اللہ تعالیٰ نے ایوبی نے وہاں ختم کیا تغرال بیگ نے یہاں ختم کیا تو پھر سلجوک جو تھے نا یہ اقتدار میں آئے ادھر ختم ہو گئی سلطنت مصر ایک چھوٹی سی طرقوں کی سلطنت تو بلہ تعالیٰ پھر مرکزیت کے لیے ایک نظام چلے دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں ایک میدان ایک جنگلی پدروں کا کافلہ جنگل کے لوگ اپنے قبیلے کو لے کر ایک جنگلی قبیلہ اپنے سردار کے ساتھ نقل مکانی کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ کا نظام کہ یہ لوگ چلتے 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 اس عبادی میں پہنچ کے جہاں جنگ ہو رہی ہیں دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کے قدم اکھڑ رہے ہیں اور دوسرا غالبہ رہا ہے ان کو نہیں پتا شکست کھانے وارے کون ہیں اور پتا پانے وارے کون ان کو نہیں پتا اس جنگلی قبیلے کے سردار کا نام بھی توغرل ہے تو یہ سردار کہتا ہے جو شکست کھارے ان کی مدد کرو کچھ پتا نہیں کون ہے کہتا جو شکست کھارے ان کی مدد کرو تو چار سو بھیشی جنگلیوں نے فاتح لشکر کے پیچھے حملہ کر دی تو یہ کافی ہوتا ہے تو چار سو تھوڑ تھوڑ جب تلواریں پڑیں تو چند لمحوں میں نقشہ بدل گیا بھاگنے والے جم گئے اور جمنے والے بھاگ پڑے جب جنگ ختم ہوئی تو شکست خوردہ لشکر کے بادشاہ نے ان کو بڑھایا اسے پوچھتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں کہا نہیں کہا تو تم نے میری مدد کیوں کیوں کہا انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں شکست ہو رہی تھی اس لیے تمہاری مدد پھر اس نمہ تعریف کر رہا ہے میں ہوں سلمان سلجو کی ترکی کا بادشاہ مسلمانوں کا لشکر تھا اور تاتاریوں سے شکست دکھا رہا تھا تاتاری فتح پا رہے تھے مسلمان شکست دکھا رہے تھے تو وہ اللہ کی غیبی مدد بند کر رہا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے میرے ساتھ رہنا پسند کرو تم نے میروں پر احسان کی ہے میں اس کا بدل دینا چاہتا ہوں میرے ساتھ رہنا پسند کرو کہنے کا کرلوں گا تو ازم اس کو لے کر ترکی آیا اور استمبول اس وقت روم کی حکومت میں تھا اس سے فتح کیا ہے اس طغرل کے آگے چوتھے پانچ میں پڑھ پوتے محمد فاتح نے تو یہ استمبول ہے یہ ترکی ہے بیچ میں ایک چھوٹا سا مندر ہے یہاں ایک جاگیر ہے تو سلطان سلیمان کہتا ہے یہ جاگیر تجھے وقف ہے ادھر سے رومی مجھے تنگ کرتے ہیں حملے کر کر کے تو میرا دفاع کرتے رہنا یہ جاگیر تیری ہے تو اس جاگیر پہ یہ اس نے اپنے کافلے کو آباد کرتا ہے اپنے قبیلے کو اور ایک چھوٹی سی حکومت بنائی جو ایک سوبہ سمجھو سلمان سلجون کی کا ہوئی چھوٹا سا سوبہ ہے وہاں جب یہ رہ پڑا تو پھر یہ ایک شیخ کے بیعت ہوتا ہے وہاں شیخ طریق ہے ان کے یہ بیعت ہونے جاتا ہے وہ اس کو رات اپنے پاس ٹھہراتا ہے تو ایک کمرے میں ان کو ان کا خادم ٹھہراتا ہے یہ جب کمرے میں جاتا ہے تو سامنے دیوار میں تاکشے پر قرآن پڑا ہوئے تو یہ طغرہ ربے کہتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو وہ خادم کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے قرآن ہے اچھو وہ اس کو مان چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے وہ دہاتی آدمی جنگل کے رہنے والا ہے پہلی دفعہ زندگی میں قرآن دیکھا وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے محلہ کی کتاب کے سامنے سو جاؤں کتنی بے عدوی ہے تو اس نے اسے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھے اور کھڑا ہو گئے ساری رات قرآن سر پہ رکھے کھڑا رہا رات کے پچھلے پہر اس کو خواب آیا کھڑے کھڑے اس نے دیکھا کہ اس کی پشت سے ایک چاند نکلا اور شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کے اتر گیا پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلا جو پھیلتے 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 تین برے آزم پیچھا گئے افریقہ پر یورپ پر ایشیا پر پھر اس کی انکل گئی وہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے صبح یہ خواب اپنے شیخ کو سنے تو انہیں اپنی بیٹی اس کے نکامیں دے تھی اس بیٹی سے ایک بچہ پیدا ہوا تو غرل بیگ نے اس کا نام رکھا عثمان عثمانی ترک نام سنو گا جو میں نے کل بتایا تھا کہ انیس سو چوبیس میں وہ خلافت ختم ہوئی تو ایک بیٹا پیدا عثمان عثمان نے پھر ایک نئی اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو انیس سو چوبیس تک چلتی رہی کوئی آٹھ سو سال یہ حکومت چل تو حکومت کا شرازہ بکھرا لیکن پھر جڑ جاتا تھا پر وہ کرنے اول والا جڑ کبھی نہ پیدا ہوا ٹکڑے بن گئے ان ٹکڑوں میں اللہ لوگ پیدا کرتا رہا جو دعوت دیتے رہے دعوت زندہ رہی جو تربیت کا نظام تصبف کے ساتھ تھا ابو تبلیغ کے ساتھ